ہیلو فرینڈ سواغت آپ کا سٹڈی ہیک چینل پر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری ووکیب کی سریج چل رہی ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں ووکیب کی اکدام بیسک لیول سے اور جینے کچھ نہیں بھی آتا ہوگا وہ بھی ووکیب سیکھ سکتے ہیں بڑی ہی آسانی سے جیسا کہ آپ کو نیمونکس ٹیکنک پتہ ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اس میں نیا کرتے ہیں نیمونکس ٹیکنک کے علاوہ ہم اس میں پکچر انکلوڈ کرتے ہیں اور ایک سٹوری کے فارم میں آپ کو چی چیزیں یاد کرواتا ہوں ٹھیک ہے اسٹوری یا انسیڈنٹ کے فارم میں تاکہ چیزیں آپ کو کافی لمبے سمیں تک یاد رہیں جب آپ ایک جام میں جاؤ تو کوششن آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اچانک سے سٹرائک کر جائے کہ ہم نے اس پکچر کے مادیم سے پڑھا تھا یا پھر اس انسیڈنٹ کے مادیم سے ہم نے اس کو سیکھا تھا تو آپ کو چیزیں بہت لمبے سمیں تک یاد رہیں گی اور کبھی بھی گلتی نہیں ہوگی ووکیب کی ٹھیک ہے آپ کو ووکیب سے پیار ہو جائے گ بہت ہی آسان لگے گا آپ کو ووک ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک آپ کو جیسا پتا ہے کہ ہمارا 24 اپسوڈ complete ہو چکا ہے آج ہمارا 25 اپسوڈ ہے یوں بول سکتا ہو کوئی quarter century ہم نے کر لی ہے ابھی تک complete کر لوں گا آج quarter century ٹھیک ہے تو یہ سیف وقیب کی کلاس نہیں ہوتی یہ complete کلاس ہے انگلیس گرامر سپیلی کیونکہ اس میں میں بہت ہی important rules بھی discuss کرتا ہوں daily جو کی بہت beneficial آپ کے exams کے لیے ٹھیک ہے اور ہماری یہ class ہوتی daily 5 p.m. اس میں ہم previous year کے question بھی discuss کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ complete practice کے ساتھ ساتھ knowledge والی class ہے ٹھیک ہے تو چلیے بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں اپنے class کو اور جانتے ہیں کیا خاص بات ہے جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں ہر class کے end میں ایک homework question دیتا ہوں ٹھیک ہے جس کو آپ کو answer کرنے ہوتے ہیں comment box ٹھیک ہے تو last class کے answer کیا ہے مدھولکہ پارٹیل نے ٹھیک ہے اور سیم سچن نے اور سواتھی نے ان سب نے صحیح صحیح answer دیا ہے ٹھیک ہے اور سب نے تعریف بھی کیا ہے تو اگر آپ کو class اچھی لگتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں share کریں تاکہ انہیں بھی اس class کا فائدہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا class اور جانتے ہیں کہ آج کا پہلا word کونسا ہے تو آج کا جو ہمارا پہلا word ہے وہ ہے bliss bliss مطلب کیا ہوتا ہے پرمانند ٹھیک ہے اس کو آپ بول سکتے ہو happiness joy delight یہ سب کیا ہیں اس کے synonyms ہیں ٹھیک ہے اور کبھی آپ کو thailand جانے کا مہکہ ملے اور جب آپ مساج لو ٹھیک ہے تو آپ کو کیا ہوگا بہت ہی آنند ملے گا ٹھیک ہے تو آپ ایسے relate کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو دوستوں کے ساتھ party کرنے کو ملے تو آپ بہت آنند کرتے ہو اس کو ٹھیک ہے آپ بہت ہیپی ہو جاتے ہیں جو ہے delight بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے antonyms کی بات کر لیتے ہو چاہیے unhappiness song دکھ ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو چیزیں clear ہو گئی ہوگی ہم آنگے بڑھ سکتے ہیں تو چھلیے next چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ next word کون سا ہے تو next word ہے blister blister مطلب کہاتا ہے چھالا آپ اس سے بھلی بھاتی پریچیت ہوں گے جب آپ رسی کھیچو یا پھر کوئی کٹھین کام کرو تو آپ کے ہاتھوں میں پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بہت دور تک چلو آپ کی practice نہ ہو پیدل چلتے رہو تو چھالے پڑ جاتے اسی کو بولتے ہیں blister und bubble یہ سب کیا اس کے synonyms ہیں ٹھیک ہے اور antonyms کی بات کر لے تو وہ ہے کوئی تو مجھے نہیں لگتا ہے اس کے آپ کو نیمانیس کی جوہت پڑی کہو کہ یہ بہت easy word ہے آپ day to lay life میں بہت بار اس کو use کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آج کا جو اگلا word ہے وہ ہے blender blender مطلب کیا ہوتا ہے بھری بھول mistake ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے یاد کر سکتے ہیں بی سے لے لو bulb ٹھیک ہے آپ اس بی سے لے لو bulb ٹھیک ہے اگر کوئی اندر ہے ٹھیک ہے کہاں ہے اندر کوئی اگر bathroom کے اندر ہے ٹھیک ہے کوئی اگر bathroom کے اندر ہے اور رات کا سمائے اور آپ نے light بند کر دیا بینہ جانے کی کون اندر ہے تو کیا ہوگا آپ کی بڑی بھول ہوگی بل اندر ہوگا ٹھیک ہے بل بند کر دی جب وہ اندر تھا مطلب کیا کر دیا بلی بھول کر دی mistake کر دیا ٹھیک ہے fox pass gap error یہ سب کیا ہے اس کے synonyms ہیں تو آپ ایسے چیزوں کو یاد کرنا دیکھ پا رہے ہوں اس لگی کو اس نے بڑی mistake کر دی ہے بڑی بھول کر دی ہے تو اس لئے اپنے سر کو ایسے کر رہی ہے کہ اروہ ہو میرے سے تو بہت بڑی بھول ہو گئی مہچارہ bathroom میں تھا اندھیرہ تھا میں نے بل بند کر دیا ٹھیک ہے اور چلی آئی ادھر انٹرونیم ہو جاگا ایکوریسی perfection ٹھیک ہے جو اگرم سٹھیک ہو ٹھیک ہے perfection اگرم پرفیکٹ ایکوریسی سٹھیک ٹھیک ہے چلی آئی ہوپ آپ کو چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی اور آپ اس کو زیادہ دن تک یاد رکھو گئے ایسے کی اندر تھا اور بل بند کر دی ہی میں نے رات کی سمیہ تھا وہ bathroom کے اندر تھا میں نے بل بند کر دی تو بہت باری mistake ٹھیک ہے چلی next بات کر لیتے ہیں next ہے board ٹھیک ہے کھان پان اب کاؤگے سار board مطلب تو ہم نے یہ والے board پڑھا تھا black board white board اب کھانا بتا رہا تو board کا ایک ہی meaning نہیں ہوتا ٹھیک ہے board کا بہت سارا meaning thing ہوتا ہے boards وہ بھی ہوتا ہے group of governors جو ہوتے ہیں جو کہ کوئی فیصل آئیتے ہیں ان کو بھی board بولتے ہیں ٹھیک ہے to get into کو بھی board بولتے ہیں food کو بھی board بولتے ہیں اور flat surface کو بھی board بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ board کا نیا synonyms آپ کو نہیں پتا ہو لیکن آپ جان لو آج کی board کا مطلب خان پان بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور group of governance بھی کہتے ہیں اور جو آپ کو پتا ہے کہ black board white board ہوتا ہے وہ بھی board ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ ہے بوسٹ بوسٹ مطلب کیا ہوتا ہے جھوٹا گھر پرائیڈ اس وارڈ کو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی ٹھیک ہے اور ابھی بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ بوسٹ مطلب جھوٹا گھر پرائیڈ دیکھ پا رہا ہو گئے اس بندے کو اس کو fee ملی ہے جمع کرنے کے لئے college fee اور یہ selfie لے کے کہہ رہا ہے کہ میں بہت امیر بن گیا ہوں میرے پاس اتنے پیسے تو یہ کیا کر رہا ہے جھوٹا گرب کر رہا ہے ٹھیک ہے سو آف کر رہا ہے اس بندے کو دیکھو یہ سو آف کر رہا ہے کہ میرے پاس بہت body ہے میں بہت powerful ہوں لیکن دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہے نہیں ٹھیک ہے دیکھے ایٹونیوم ہو جاگا ڈر پوک ٹھیک ہے اینٹونیوم اس کے ہو جاگا چلیے next بات کرتے ہیں next جیسا آپ کو پتہ حاصل کرسکے سکون ہوتے ہیں تو اس میں جو آج کا word ہے وہ autocracy مطلب کیا ہوتا ہے تانہ صاحب a system of government of a country in which one person has completed ۔ ٹھیک ہے ایسا گورنمنٹ کسی وی دیشت کا ایسا گورنمنٹ جس میں صرف ایک پرسن کا پاس سانہ پہاور ہوں ٹھیک ہے اسkg کو بولتا ہے آٹوکرائسی تانہ سا ٹھیک ہے یہ دیکھ پا رہا ہوں گا اسی میں سے کہہ رہا ہے کہ آئی رول اگر ملو کہ مجھے ہی ساری طاقت ملی ہو جو من ہو وہ میں کروں گا تو اسی کو بولتا ہے تانہ سا ہی آٹوکرائسی ٹھیک ہے شلی آگے بڑھتے ہیں تو نیکس جو ہے وہ آٹوکرائٹ اور یہی میں نے آپ کو ہم بڑھ دیا تھا لاسٹ کلاس میں اور رول جن کا آپ لوگ نے صحیح انسا دیا آٹوکرائٹ مطلب تانہ سا ٹھیک ہے جو بندہ رول کرے کمپلیٹ پاور ہو جس کے پاس وہ تانہ سا ہوتا ٹھیک ہے آئی ایم ایباب یوں دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ جسٹیس کے ایباب ہے تو یہ کیا ہے تانہ سا ہے ٹھیک ہے دیکھ پا رہا ہوں کہ اس پکچر سے آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے آٹو نومی ٹھیک ہے آٹو نومی مطلب ہوتا سواساسن ٹھیک ہے سیلف رول بول سکتے ہیں آپ اس کو اور یہ بڑھ ہم نے سینونیمز اینٹونیمز میں بھی کر رکھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو دکت ہوگی اس ورڈ کو سمجھنے میں 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 نے وہاں پہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو نیمونی ساتھ بتایا تھا اگر آپ نئے ہو تو پریویس کلاس جرور سے جرور دیکھیں ٹھیک ہے دیکھ پا رہا ہوں کہ اس چیڑیاں کو آجاد کر دیا تو یہ کیا کرے گی سواساسن اب اپنے من کا کام کرے گی سیلف رول کے ساتھ ٹھیک ہے چلی نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے آٹوپسی آٹوپسی مطلب کیا ہوتا ہے سب پریچھے ٹھیک ہے اپنے سنا ہوگا اور آٹوپسیز پہ موویز بھی بھی بھانی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا تاپ کو یہ چیز یاد ہوگی ٹھیک ہے an official examination of dead body by a doctor in order to discover the cause of death ٹھیک ہے کسی کی مرتیو ہو جاتی ہے تو اس کا جو official examination ہوتا ہے dead body کا ڈاکٹر کے دوارہ تو اسی کو بولتے ہیں کہ کیسے اس کی دیت ہوئی کب ہوئی دیت کیا خارن تھا تو اسی کو بولتے ہیں آٹوپسی ٹھیک ہے چلی نیکسٹ بات کرتے ہیں تو نیکسٹ ہے event grade ٹھیک ہے event grade مطلب کیا ہوتا ہے اپنے چھت میں اگر نہیں ٹھیک ہے جو اپنے چھت میں سب سے آگے ہو ٹھیک ہے فرسٹ ہو تو یہ جو event grade ہے یہ especially art کے لیے use کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ پہناوا تھا جو بہت unique پہناوا بنایا ٹھیک ہے جو کہ آپ سب سے پہلے اس کو introduce کر رہا ہے تو اسی کو بولتے ہیں event grade ٹھیک ہے the group especially in art regarded as being the most experimental ایسا group جو بہت ہی experiment کرتا ہوں ٹھیک ہے جو fashion designers وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا artist وغیرہ ہوتے ہیں اپنے چھتر میں بہت ہی unique چیز کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے first ہوتے ہیں تو انہی کو بولتے ہیں event grade ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رہنا چاہیئے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہمارا idiom and phrases کا session آ گیا ہے ٹھیک ہے تو آج کا جو پہلا idiom ہے وہ ہے all thumbs ٹھیک ہے اور مان لو کہ آپ کے سارے انگوٹھے ہی ہو جائے انگلیاں نہ رہے صرف انگوٹھے انگوٹھے ہو جائے تو آپ کو کوئی بھی چیز پکڑنے میں بہت ہی دکھت ہوگی ٹھیک ہے آپ ایسا فیل کرو کہ آپ نوائس ہو ٹھیک ہے آپ کو سیکھنے میں چیزیں سمیہ لگ جائیں کیونکہ ابھی آپ فنگر سے پکڑ لیتا ہو لہین سارے تھم ہو جائیں گے تو آپ کو دکھت آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہی ہوتا ہے all thumbs مطلب anaری clumsy physically of one ٹھیک ہے i am all thumbs when it comes to suffering card اگر آپ cards نہیں کھلتا ہو اگر آپ کو suffering card نکلے card دے دیا جائے تو آپ کیا ہو گئے اس میں اناری ہو گئے ٹھیک ہے اب اس figure کو دیکھ لو be all fingers and thumbs یہاں پہ دیکھ پا رہا ہو سارا finger ہے تو کیا کر رہا ہے i am all fingers and thumbs today that's the second plate i drop in the morning ٹھیک ہے یہ دیکھ پا رہا ہو صرف انگوٹھا انگوٹھا ہے یہ جو ہے سارے plate توڑ رہا ہے کیونکہ یہ آسانی سے پکڑ نہیں پا رہا ہے یہ اناری ہے ٹھیک ہے ایسا figure سے آپ کو چیزیں یاد رہیں گی زیادہ سمیہ تک ٹھیک ہے next بات کر لیتے ہیں i hope آپ کو یہ چیز clear ہو گئی ہوگی next alma mater ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو one word subscription میں بھی پڑھایا تھا ٹھیک ہے اور synonym synonym سے پڑھایا ہوگا previous questions میں بھی کروائیں تو آپ کو یہ word تو آسانی سے یاد ہوگا alma mater کیا ہوتا ہے جہاں سچھا پائی گئی وہ سنسطہ ٹھیک ہے ماتھری سنسطہ بول سکتے اس کو institution where i got education ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ بتانے کی جو ہوت نہیں ہے میں بہت بات discuss کر سکتا ہوں اس کو چلیہ آگے بڑھتے ہیں آپ کو یہ چیز یاد ہونی چاہیے i hope آپ سبھی کو یاد بھی ہوگا اور clear بھی ہوگا ٹھیک ہے کوئی confusion نہیں رہنا چاہیے اس میں چلیہ یہ نیکسٹ بات کرتا ہوں نیکسٹ ہے alpha and omega مطلب کیا ہوتا ہے شروعات اور an beginning and end ٹھیک ہے آپ دیکھ پڑھوں گے یہ alpha کا سیمبل ہے اور یہ omega کا اگر آپ کو یہ چیز اور بھی اچھے سا سمجھنا ہے تو آپ اگر movie دیکھو گے alpha and omega ہوگا ٹھیک ہے تو بہت ہی interesting movie ہے تو alpha and omega کا مطلب ہی ہوتا ہے شروعات اور an end تاپ ایسے figure کو یاد رہتا ہے اس movie کو تو آپ کو اپنے آپ پتہ چل جائے کہ شروعات اور an end کا ہی movie بنا ہوا تھا تو alpha and omega کا مطلب ہوتا ہے beginning and end ٹھیک ہے چلیے next بات کر لیتے ہیں next ہے alphabet soup مطلب کیا ہے سبدوں کے لگو روپ کا ضرورت سے زیادہ اپنے اگر آپ نے alphabet کا soup پی لیا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ acronyms کا زیادہ use کرتے ہو جیسے یہ خاص بات ہوتی ہے لڑکیوں میں ٹھیک ہے لکھ دیں گے ہم ٹھیک ہے ہم مطلب ہوتا ہے ہاں میری ماں ٹھیک ہے اس اپ لکھ دیتی ہیں as soon as possible ٹھیک ہے اوکے کا k لکھ دیتی ہیں تو یہ سب کیا ہے جرورت سے زیادہ use کر دیتی ہیں لگو سبدوں کا ٹھیک ہے a metaphor for an abundance or abbreviations or acronyms ٹھیک ہے اب جرورت سے زیادہ اگر کیا کرتے ہو چھوٹے چھوٹے لگو روپ کا use کرتے ہو تو اسی کو بولتے ہیں alphabet soup ٹھیک ہے چلی next بات کر لیتے ہیں next is always a bridesmaid never a bride مطلب سب سے مہتپن پرد کے بعد بلا اس تھا ٹھیک ہے اس کے لئے ایک اور idiom ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک اور idiom ہے آپ لوگ کمنٹ میں ویڈیو اینڈ ہونے کے بعد بتانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ برائیڈ ہے اس کے بغل میں جو بھی کھڑی ہے یہ سب کیا ہے برائیڈس میں ٹھیک ہے برائیڈ کے بعد انہی کا importance ہوتا ہے جیسے یہ کر سکتا ہے کہ سادیوں میں دلہن کے بعد سالیوں کا جیسے سالی ہوتی ہیں ان کا importance ہوتا ہے وہی ہے always a bridesmaid never a bride سب سے مہتپرون پدوالا پد کے بعد والا آسٹھان ہوتا ہے سالیوں کا ٹھیک ہے آپ دیکھ پا رہا ہوگا انڈین ویڈنگ میں آپ سمجھ پا رہا ہوگا آپ نے ویڈنگ دیکھی ہو کئی اٹینڈ کیا ہو تو آپ کو چیزیں پتا ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے someone who is never the most important person in a particular situation ٹھیک ہے چھلی ای ہوپ آپ کو چیزیں کھلیر ہوں گی اس پیکچر سے اور جو میں نے اگزیمپل بتایا ہے اس سے ٹھیک ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ ہمارے کلاس سے جڑے ہوں گے تو ہمارا ڈیلی ایک pandora box open ہوتا ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے اگر آپ ڈیلی جڑے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو میں بتا دوں جب ہم pandora box open کرتے ہیں تو اس میں سے نکلتا ہے hundred golden rules کس چیز کے تو انگلیس grammar کے جس کا help کہاں آتا ہے error detection کرنے کے اور sentence improvement کے جو questions ہوتے ہیں اس پہ بہت helpful ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک ساتھ 100 rules تو discuss کرنے ہی سکتے ہیں بہت لمبی class ہو جائے گی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیلی ایک ایک rule کو سامل کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو چیزیں clear بھی ہو جائیں اور آپ آسانی سے سمجھ پاؤں اس پہ question practice کر پاؤں تو آپ کو چیزیں اور بھی آسان اور clear ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے چوبیس rule discuss کر لی ہے یہ 25th rule ہے اور اس میں اب usage of verbs پڑھ رہے ہیں تو آئی ہوپ اس میں 5 اور 6 rules ہوں گے approach or discuss کرنے کے لئے تو آج کا rule کہہ رہا ہے کہ a past tense in main clause ٹھیک ہے should be followed by a past tense in subordinate clause اگر main clause میں past tense ہے یا کوئی بھی tense ہے تو اس کے جو subordinate clause ہوں گے وہی tense کو follow کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو ابھی main clause اور subordinate clause بھی اگر نہیں پاتا ہے سمجھ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کمنٹ میں لکھنا میں اس کے لئے separate class آپ کے لئے لاؤں گا ٹھیک ہے complete english grammar ٹھیک ہے اور آسانی easy way میں آپ کو سمجھانے کی courses کر رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ پارے incorrect sentence دیکھو he succeeded because he works hard ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا simple present یہاں پہ past ہے یہاں پہ simple present تو غلط ہوگے تو کیا ہوگا یہاں پہ اس کا صحیح انسر ہوگا he succeeded because he worked hard ٹھیک ہے اس کو بھی past میں آپ کو رکھنا ہوگا i hope آپ کو چیزیں clear ہو گئی ہوگی آپ کو یہ rule clear ہو گیا ہوگا وہ آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے next ہمارا ہے previous year questions discuss کرتے ہیں اس کا question answer کا session آتا ہے تو 7th December کے ہم نے 4 shift discuss کر لئے ہیں تو آج بات کریں گے ہم 8th December shift first ٹھیک ہے آپ کو 10 seconds ملتے ہیں question کے answer کرنے کے لئے انٹونیمز آپ کو بتانا ہے bulk کا بہت ہی جی وارڈ ہے 4 options handful brand staple happy ٹھیک ہے چلیے اس کے ساتھ time up ہو گیا اور bulk کا synonyms antonyms پوچھا ہے antonyms ہوگا وہ کیا ہوگا handful bulk مطلب کیا ہوتا ہے ڈھیر بہت زیادہ آپ اس کو بول سکتا ہو pile heap یہ سب کیا ہیں synonyms ٹھیک ہے hold بھی بول سکتا ہو ٹھیک اور handful مطلب کیا ہوتا مٹھی بھر بہت بہت کم little بول سکتا ہو ٹھیک ہے اور کیا بولتا ہو might بول سکتا ہو ٹھیک ہے might بہت کم ہوتا ہے brunt کی بات کر لے تو brunt مطلب بہتا ہے چوٹ کیا ہوتا ہے brunt مطلب چوٹ ٹھیک ہے آپ اس کو کیا بول سکتا ہو injury بول سکتا ہو wound بول سکتا ہو ٹھیک ہے یہ سب آپ نے پڑھا ہوگا stepal stepal مطلب کیا ہوتا ہے ریسہ ٹھیک ہے fiber بول سکتا ہو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا fiber بولتے ہیں اور happy مطلب آپ کو پتا ہے بھاری ٹھیک ہے یہ سب easy word ہے چلیے next question discuss کرتے ہیں next بھی آپ کو antonymes بتانا ہے किس کا loyal کا ھیک ہے بہت easy word ہے 10 seconds آپ کے لئے بہت زیادہ تھا 3-4 seconds میں آپ لوگوں بول سکتا ہو dumb ہو یہ سب اس کے synonyms ہیں tragic مطلب کیا ہوتا ہے بھینکار ٹھیک ہے tragic مطلب بھینکار ہو جگہ awful horrid یہ سب کیا ہیں اس کے synonyms ہیں چلیے next بات کر لیتے ہیں next آپ کو antonymes ہی بتانا ہے مطلب بھینکار destroy destroy ہم پوچھا antonymes پوچھا اس کا صحیح antonymes ہوگا restore restore مطلب 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 top question آپ کو بتانا ہے one word this room where dead bodies are kept until museum morchery safari sanatorium i hope آپ لوگ نے answer مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کٹھنا ہی آئے ہوگی اس کو انسر کرنے میں تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے مورچری ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی کہ ڈیڈ وڈی کو کہاں رکھا جاتا ہے اور باقی جو ہے میجیم سفاری سینٹوریم یہ میں آگے کلاسز میں ڈسکس کروں گا اس لیے یہاں پہ ابھی اس کو چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں سمجھنا کہ میں اس کو چھوڑ کے بڑھ جاؤں گا آگے آگے کلاسز میں آنے والی ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ ہوں کہ آگے میں اس کو اچھے سی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا چھوڑ نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ آپ کو ڈیڈی ایم کا مطلب بتانا ہے چار اپسن ہے thinking about a debate not to think to think hard to overthink چھوڑا فٹ اینسر کیجئے آپ کا ٹائم اپ ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ لوگ سبھی نے صحیح صحیح اینسر کیا ہوگا کمنٹ باکس میں تو اس کا جو ڈیٹ اینسر ہے وہ ہے to think hard cardigans once brain مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی کٹھین سوچنا ٹھیک ہے چھوڑا نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ آپ کو ون ورڈ بتانا اس گروپ ورڈ کے لیے ورڈ کیا ہے fail to notice ignore condone and offense it is ٹھیک ہے چار اپسن overlook over lie over long overlay ٹھیک ہے i hope آپ لوگ سبھی انسر کر دی ہوں گے ابھی تک آپ لوگ کے لیے یہ سب easy ہی ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں کر پائوں گے تو میں ابھی انسر بتا دیتا ہوں time up ہو چکا ہے تو اس کا جو صحیح one word ہے وہ ہے overlook کرنا ٹھیک ہے fail to notice overlook کر جاتا آپ ٹھیک ہے look مطلب دیکھنا overlook ूپر-وپر چلے جاتا تو اس کو notice ہی نہیں کر تو ignore کر دے تو آپ چیزوں کو ٹھیک ہے overlook مطلب مطلب ہوتا ignoring ھیک ہے ignore کر دے تو چلے next بات کر لیتے ہیں next آپ کو one word substitute ہی بتانا ہے the action of damaging the good reputation of someone defamation delegate defection i hope آپ لوگ سبھی نے answer करी जोगा بہت easy one word subscription है बहुत बार आ चुका है और आप लोग इससे familiar होंगे ठीक है को सीनों एंटों में बता रखा है ठीक है आपको इस picture की help से मदद मिलेगी इसको करने के लिए ठीक है मैं आपको हिंटी भी देदू कि राइस से कुछ है ठीक है उसमें राइस आता है ठीक है तो आप लोग असानी से कर पाऊगे इस होगा ठीक है अगर आप लेट से करते हो तो मैं sorry include नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं सबकी अंसर देखता हूं कौन किस ने किया साही किस ने कर लगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास भी आपको बहुत अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे ठीक है चैनल को सब्सकाइब कर दे और अपने दोस्तों में सेर कर दे जिनने की एक complete class चाहिए कम टाइम में सारी चीज़े उने चाहिए तो चलिए मिलते नेक्स क्लास में कुछ नया लाने की कोशिश करूगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेक क्या है